جی تو آج میں آپ لوگوں کو پاری اوپر جانے کا طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے آپ اپنا ٹک ٹاک اپ جو اوپن کریں یہ میرا پیک ٹک ٹاک ایکاؤنٹ ہے جو میں نے ابھی اوپن کیا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹک ٹاک ایکاؤنٹ کو اوپن کیا ہے پاری اوپر جانے کے لئے میں نے اپنے پیک ایکاؤنٹ کو اوپن کیا یہاں سے میں ابھی اپنا جو ریل میرا ایکاؤنٹ ہے اسے میں جاؤں گا یہاں پہ پالویں پہ کلک کر گی میرا جو یہ دوسرے نمبر کا ہے یہ میرا ریل ایکاؤنٹ ہے اس پہ میں نے کلک کر کے یہاں سے مہنگ گیا اپنے ریال ایکاؤنٹ میں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں کچھ دن پہلے ایکاؤنٹ بنا چکا ہوں اور اس پہ لائک اور پالوینگ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ آپ میرے ویڈیوز مختلف دیکھ سکتے ہیں آپ پی ویوز کا پی ساری آگئی ہے یہ دو تین دن پہلی ویوزوں میں نے دی تھی اس پہ تقریباً یہ پاندرہ آزار اور ویوز آئی ہے اور لائک بھی کافی اچھے آئی ہے تو اس کے لئے میں نے ایک سمپل سا جو ٹرک ہے اور یوز کیا ہے جو آج میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گا اور وہ آپ لوگ یوز کر کے بہت آسانی کے ساتھ اپنے ویڈیو پاریو پر لے جا سکتی ہیں آپ لوگ یہ میرا ویڈیو دیکھ سکتی ہے اس پہ ویوز اور اس پہ لائکس یہ ابھی پاریو پر گئی ہے تو یہاں سے نیچے آ کر آپ میرے اور ویڈیوز اس پہ لائکس اور اس پہ کمنٹس اور اس پہ ویوز آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو پاریو پر لے جانے کے لئے سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ شیئر پر جا کر اپنے پیک ایک آنٹ سے میری ایک آنٹ پر ویڈیو میں شیئر پر جا کر کپی لنک پر کرو کپی لنک کرو تقریباً تین چھار بار یا پانچ تک اس کے ساتھ جو آپ کی ویڈیوز ہیں وہ پروموٹ ہو جاتے ہیں اور زیادہ لوگ تک پہنچ جاتے ہیں تو اس پہ گوز بھی زیادہ آتی ہے اور لائک بھی اچھے آتی ہیں شیئر پر جا کر کپی لنک کرو تقریباً یہی تین چار بار جیسا میں کر رہا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شیئر اور اس پہ بعد کپی لنک پھر کپی لنک کرنے کے بعد اس کو روپورٹ کرنا پڑا ہے تو روپورٹ کی اپشن پر جا کر آپ کو کابی سارے روپورٹ ملے گئے لیکن آپ کو میں جو خود جو روپورٹ یوز کرتا وہ ہے ہیڈ سپیچ کی دوسرے پہ روپورٹ سے لیکن ان کی ساتھ ویڈیوز جو ہے وہ پھر غائب ہو جاتی ہے انڈر ریوو میں رہ جاتی ہے تو ہیڈ سپیچ پہ جا کر آپ نے اپنی ویڈیو کو روپورٹ کرنی ہے سب میٹ پہ جا کر دان پہ کلک کر تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ روپورٹ ہو جائیں گے آپ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو ویڈیو وہ ابھی مجھے شو نہیں ہو رہی ہے کیونکہ وہ روپورٹ ہو گئی ہے دوبارہ اس ویڈیو کو شو ویڈیو پہ کلک کر دوبارہ اس کو روپورٹ کرنا ہوگا دوبارہ روپورٹ کے اپشن پر کلک کروں اس کے بعد ہیڈ سپیچ پہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ سپیچ ہیڈ سپیچ پہ آنے کے بعد یہاں سے آپ سب میٹ اور سب میٹ کی بعد ڈن تو اس کے ساتھ آپ کی ویڈیو ایک بار پھر روپورٹ ہو جائیں گے آپ لوگ جیسا دیکھ سکتی ہیں میری ویڈیو روپورٹ ہو گئی ہے ایک بار پھر روپورٹ کرتے ہیں تقریباً یہ یہ روپورٹ پانچ چھ بار کرنا پڑے گا آپ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں سے میں جا کر پھر ہیڈ سپیچ اور ہیڈ سپیچ پہ سب میٹ یہ تو سمپل طریقہ ہے آپ لوگوں کو آئے گا اس کے بعد ڈان پر کلک کر کی میرے ویڈیو جو ہے وہ روپورٹ ہو گئی اس کے بعد دو تین بار ایک بار کاپی لنک کرو تین چار بار تک ایک بار پھر شیئر پہ جا کی کاپی لنک ونس اگین کاپی لنک اس کی جو کاپی لنک کرنے کا پائدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو آپ کی ویڈیو ہے وہ پروموٹ ہو جاتے ہیں ایک بار پھر اب ہم روپورٹ کرتے ہیں یہ وہی جو ہیٹ سپیچ ہے اس پہ یہ یہ ساتھ طریقہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی ویڈیو سو پرسنٹ ضرور پاریو پہ جائیں گی یہ طریقہ میں خود یوز کرتا ہوں اس کے ساتھ میرے تقریباً سارے ویڈیو جو ہے وہ پاریو پہ گئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی میرا جو ویڈیو ہے وہ روپورٹ ہو گئی ہے یہ نیچے آ کر کہ میرے بار ویڈیوز ہیں تو میں نے کافی سارے رپورٹس کیے ہیں یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے پاریو پہ گئے تھے اب بھی کچھ ویڈیوز پاریو پہ ہیں جیسے کہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پاریو پہ ہے اور نیچے آ کر کے یہ ویڈیوز آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو بھی پاریو پہ ہیں تو یہ سمپل طریقہ ہے تین چار بر تک کاپی لنک کرو پھر اس کے بعد رپورٹ کرو اور رپورٹ جو ہے ہیٹ سپیچ پہ کرو پھر دوبارہ آ کر کی کاپی لنک کرو تین چار بار تک اور ایک بار رپورٹ کرو تو اس کے ساتھ جو آپی ویڈیو ضرور پاریو پہ جائیں گے آپ لوگ ٹرائی کرو اگر پھر بھی نہیں گئی تو مجھ سے رابطہ کروں گا میں ضرور لو جاؤں گا آپی ویڈیو کو پاریو پر یہ سمپل طریقہ ہے آپ لوگ اسے یوز کر کی اپنی ویڈیو سو پرسن پاریو پر لے جا سکتے ہیں یہ میں نے واپس اپنی ٹک ٹاک سے جو ہے وہ بیگ گیا ہوں اور اب میں سن لاغ آؤٹ کر چکا ہوں تینکیو